اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصف خواجہ عرب نیوز کے ساتھ مدینہ منورہ میں پندرہ ہزار فوڈ باسکٹ تقسیم کرنے کا معاہدہ مدینہ منورہ میں ایک فلائی ادارے نے سعودی پوسٹ کے ساتھ پندرہ ہزار فوڈ باسکٹ تقسیم کرنے کا معاہدہ کیا ہے سعودی قبر رسان ادارے اس پی اے کے مطابق کرونا وائرس کے باعث مدینہ منورہ کے کرفیو اور لابڈان والے علاقوں میں گزائی اشیاء تقسیم کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں اس فوڈ باسکٹ میں جس میں سولہ قسم کی اجناس شامل ہیں معاہدے کے پہلے مرحلے میں پندرہ ہزار فوڈ باسکٹ ضرورت مندوں اور کرونا وائرس سے متاثر افراد کو پیش کی جائیں گی گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان کی رہنمائی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں اس کا مقصد غیر سرکاری تنظیموں کو وبعی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی روشنی میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے معاشرے میں اپنا کردار فعال بنانا ہے یہ فلائی اقدام نجی شعبوں کے مابین شراکت سے معاشرے میں ضرورت مند خاندانوں کی خدمت فرہام کی جائیں گی فوڈ باسکٹ کی تقسیم کے معاہدے پر مدینہ منورہ کے لیے خیر سگالی کی تنظیم کی جانب سے عبد المحسن الحربی اور سعیدی محکمہ ڈاک کی جانب سے ریان الشریف نے دستخط کیے ہیں سبگویب نیوز نے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مدینہ منورہ کے جن علاقوں میں مکمل طور پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے ان میں قربان الشریف شریبات بنی زفر بنی خزرہ الجمعہ اور حیل اسکان کے بعض حصے شامل ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے کرفیو کی پابندی کرنا لازمی ہوگی کوئی شخص گھر سے بہر نہیں نکلے گا بیان کے مطابق مکمل کرفیو کے بعد وزارت افرادی، قوت اور سماجی، بہبود عبادی کو ذمہ داریسوں بھی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں ضرورت مندوں کے لیے مستقل بنیادوں پر غزہی اشیاء مہجا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ